حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ شیطان انسان پر بتجریج حملہ کر کے قابو پاتا ہے اچانک نہیں پہلے اس کی نگاہ نگاہ کی گرائیں اس میں مقتلا کرتا ہے پہلے نگاہ کی راہ سے پھر دل کی راہ سے پھر دل میں گرائی کے وسوسیں ڈالتا ہے اس کے بعد سرمگاہ کی راہ سے آخری مرحلہ وہ یہ ہوتا ہے جو شخص نظر کو قابو میں نہیں رکھتا وہ بدکاری کی لانت میں گریفتاب ہو جاتا ہے تو گویا اپنے آپ کو بدکاری سے بچانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ کنٹرول کرو وہاں شروعی سے کیا نگاہ کی حفاظ اسی لئے قرآن پاک میں جہاں بھی اور حدیث میں جہاں بھی نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا وہاں سرمگاہ کا بھی تذکرہ کیا گیا تو گویا یہ دونوں لازم ملزوم ہیں اگر نگاہ کی حفاظت کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے وہ نگاہیں نیچے رکھیں گے تو اس سے شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی اور خدا نہ خواستہ نگاہ کی بے احتیاطی میں مبتلا ہوئے تو پھر آگے کا مسئلہ سمجھی نہیں